سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل میں سب ٹھیک ہوں گے میں ویڈیو بہت دن و باہر ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بہت مسروف تھی کیونکہ میں بہت مسروف تھی ایسا تو ہم آج بنا رہے ہیں بیف سمیش برگرز گربانی کا گوش بہت سار ہے اور وہی بورنگ ریسپیز بندہ بنا بنا کے تک جاتا ہے تو پہلے تو ہم بنا رہے ہیں سوس اس کے لئے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون میونیز لیا ہے مسترڈ سوس لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں تھوڑی سی کالی مرچے ڈالی ہیں تھوڑا سا نمک اور ہیلپینوس چاپ کر کے ڈالیں کیونکہ ہم بیف سمیش برگرز ہیلپینوس سوس بنا رہے ہیں اس کے بعد اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور بیف فالٹی ہیوی ہوتا ہے اور گرمی بھی بہت ہے تو ہم اس کو لائٹ لائٹ رکھیں گے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور یہ ہماری برگر کی سوس ریڈی ہے آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں سب چیزیں آپ ڈبل کر دیں اس کے بعد ہم کریں گے کراملائز آنین کو پروپیئر اس کے لئے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو چاپ کر کے رفلی چاپ کیا ہے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا اور اس کو جانا وہ ہلکی سے اوائل میں سوتے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہلکا سا نمک ڈالوں گی نمک سے اس کا جو میں مویسٹر ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پنچ آف شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی کراملائز ہوتی ہے لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا میں نے اس طرح بھی ٹرائے کیا کافی اچھا ملتا ہے تو اس کو ہلکا ہلکا جب ہم سوتے کریں گے اور یہ پروپیئر ہو جائے گی اس کے بعد ہم بیف کو پروپیئر کریں گے پیٹی کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا سا میرے پاس گارلک اچھا خاصے بڑے تھے تو میں نے ایک کلوک لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے تو آپ زیادہ لے لیں اور اس چوپر میں میں نے بیف کا کیمہ ایڈ کیا ہے یہ کیمہ میرے خیال سے میرے پاس جو ہے نا آدھا کلو سے کم ہوگا تو میں نے تین پیٹیز کے دو پیٹیز کے حساب سے اندازے سے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے اس پر کالی مرشہ ایڈ کیا ہے آپ نیٹیز کے حساب سائٹ کر لیں اور ایک ٹیبل سپون پورا بھر کے سویا ساس اور اس کو ہم چاپ کر لیں گے رفلی چاپ کر لیں گے اس چاپر میں نے چاپ کر لیا تھا یہ میرے پاس فلپس کا ہینڈ بلینڈر کا چاپر ہے تو میں بڑا بلینڈر کھولنے کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے مجھے اسی میں میرا سارا چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے اب ایک ہاتھ سے میں کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری گود میں جو ہے وہ میرا ایک چھوٹا سا منہ ہے میرا بیٹھا اور اس کو گود میں لے کر کام کرنا پڑتا ہے کہ جن میں اس لیے میرا ایک ہاتھ کام کر رہا ہے بھی اور ایک ہاتھ سے وہ گود میں میں نے اس کو لیا ہوا ہے تو خیر میں نے اس کے جو ہے نا وہ پہلے چھوٹے چھوٹے تین بنانے ہی کوش کی لیکن میں نے کہا یار چھوڑو دو بڑے بنا لے دیں ہم اس کو سمیش کر کے بڑا اچھا سکا لیں گے تو میں نے دو پائٹیز بنائے اس کے علاوہ مکھن لگایا اور پھر ہم نے اس کو ٹوسٹ کر لیا ہے ٹوسٹ سے اندر کی سائٹ سے کرنا ہے باہر کی سائٹ سے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ باہر سے کرسپی ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے اندر سے کرسپی رہے اندر سے تھوڑا سا ہم اس لیے ٹوسٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک پروپر سوگی نہ ہو اور تھوڑا سا کرسپی ہو جائے یہ ہماری قراربنائی زنگین بھی ریڈی ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے اسی نون سٹک فرائی پین میں آپ کوئی بھی فرائی پین لے لیں سوری یہ توا ہے اس میں میں نے پیٹی کو اس طرح سے بول بنایا ہے اور میرے پاس سمیش کرنے کے لگوچ بھی نہیں تھا تو میں نے اس ٹیل کی پلیٹ لے کے اس سے دبایا لیکن اس ٹیل کی پلیٹ گرام ہو چکی تھی کیونکہ تیل گرام تھا آج بلکل ہلکی ہوئی گئے ابھی تو میں نے وہ چوپر کا ڈھکن تھا کوئی بھی آپ بھاری چیز لگو اس سے ایسے ایسے کر کے آپ پریس کر رہے ہیں تو آپ کے جو پیٹی وہ سمیش ہو جائے گا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو اس کو اور کر سکتے ہیں لیکن میں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو ٹرن کر رہا اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سمیش کیا وہ آگے ویڈیو میں ہے اور یہ پیٹی بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تو الڈی یہ کیم ہے اس کے بعد آپ اس کو سمیش کر رہے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت ایسی سی رہزی بھی ہے سننے میں بہت مشکل لگتا ہے یہی جانب ہم ریسٹرانٹ میں جا کے کھاتے ہیں برگر لیب ہو گیا برگر اکلوک ہو گیا مجھے بہت پسند ہے بیپ برگر تو اس لئے میں نے کار ڈرائے کرتے ہیں آپ چاہتے تو اس میں چیز بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ ہی میں نے نہیں آٹ کی کیونکہ مجھے بہت اس کو لائٹ میں نے دوسرے پیٹی کو ریپیٹ کیا اچھا میں نے دو اس لئے بنایا کیونکہ باقی جو دو تھے وہ میں نے چکن میں بنایا چکن میں میں نے سیم ریسے بھی فالو گی کیونکہ میرے ہزبن کو بلکل بھی نہیں پسند ہے بیف تو میں نے سو اپنے لئے بنایا تھا میں نے فور سیف سائٹ اس کو کور کر دیا تاکہ اس ٹیم میں اچھا سا کوک ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر اس کو ٹرن کر دیا اس کے بعد ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اگر آپ چاہ دے تو آپ کیچپ آٹ کر دیں میں نے ایک میں کیچپ آٹ کی تھی ایک میں کیچپ آٹ نہیں کی تھی کیچپ مجھے ہر چیز میں نہیں اچھی لگتی ہے اور بہت ایزی بہت سیمپل سے دو ٹرائی اس ریسپی اور مجھے پتائیے گا میں جو نو ریسپیس ٹرائے گنا چاہ رہی ہوں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹرائیشنل جو ہم فالو کرتے ہیں ان کو ہٹ تو میں نے سچا کیوں نہ ہم یہ ٹرائے کریں اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا جو بہت بھوک لگری تھی تو میں نے اس کو ٹیسٹ کرا اور سو دو ٹرائی اس ریسپی اور سبسکراب تو می چینل اللہ حافظ